سب سے پہلے ہم فیس ٹو فیس اس سوال کو دیکھیں گے کہ جانوروں کی جان کرنے کے لیے یا قربانی کے لیے لینا غلط ہے ایسے بعض لوگ آج کہتے ہیں اچھا بعض لوگ کہتے ہیں اس کے اندر میں آپ کو آگے بتانے والا ہوں کہ یہ تعداد انڈیا میں اور دنیا میں بہت limited ہے جو میں آپ کو statistics کے ذریعے proofs کے ذریعے بتاؤں گا لیکن پھر بھی بعض لوگ جب یہ بات بہت مضبوطی سے کہتے ہیں کہتے ہیں یہ کیا ہے آپ نے کھانے کے لیے جو جانور ہے اس کی جان لے لیں گے کسی کی جان لے لیں گے آپ نے کھانے کے لیے تو آئیے ہم اس بات کو analyze کریں گے یہ جو analysis میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں صرف خیر خائی کے طور پر مطلب ایک ہوتا ہے نا well visher جو سامنے ایک بات کو رکھنا چاہتا ہے تاکہ اس کی حقیقت سامنے آئے reality important ہے یا نہیں ہے کیا reality important ہے یا نہیں ہے یا ہم اگر مان لیجئے کوئی ایک سوچ قائم کرتے ہیں جو حقیقت سے بہت دور ہے اور ہمیں اس کی حقیقت جاننے میں کوئی interest نہیں ہے ہمیں اس کی اصلیت جاننے میں کوئی interest نہیں ہے تو کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے آپ خود سوچو start کرتے ہیں سب سے پہلے تو جانوروں کے ساتھ سلوک کیا ملتا ہے اسلام میں وہ تو آپ خود دیکھئے کئی ساریاں حدیث ہیں کہ یہاں تک آکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا گیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مثال بتائی کہ ایک شخص کو جنت اس لے ملی کیونکہ اس نے کتے کو پانی پلایا تو صحابہ نے اس سوال کو پوچھا کہا 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 کہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارے لیے جانوروں کے خدمت میں بھی عجر ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقَالَ نَعْمْ ہاں ہاں فِي قُلِّ ذَاتِ قَبِدٍ رَتْبَتٍ عَجْر ہر جاندار گیلے جس کے اندر جو گیلہ ہوتا ہے جس کے اندر گیلہ پن ہوتا ہے اس کی خدمت میں عجر ہے سب کے اندر عجر ہے سبحان اللہ یعنی کہ عجر ایسا نہیں ہے کہ آپ سے وے ایک انسان کی خدمت کروں گے تو عجر ہے جانوروں کی خدمت میں بھی عجر ہے اور یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے حدیث نمبر 6009 صحیح مسلم میں بھی ہے اور آپ اس بارے میں اور یہ حدیث بھی دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے ایک شخص نے کتے کو پانی پلایا تو اس کو کیا سواب ملا اور بہت سی حدیث ہیں میں اس ٹاپک کے اندر ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں لیکن جانور کی خدمت کے لئے سواب ہے یہ کئی حدیثوں سے ثابت ہے اب ایک سوال لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہتے ہیں آپ کے دین میں جب سواب ہے جانور کی خدمت کرنے میں تو پھر آپ کھا کیسے سکتے ہو جانور کو تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کھانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے کچھ کو کھانے والا بنایا ہے اور کچھ کو کھانے کی چیز بنایا ہے اور ان کا خیال رکھنا ہے اس میں بھی اس میں بھی ان کا خیال رکھنا ہے کس طرح سے ان کو زباہ کیا جاتا ہے اور ہم وہ چیز انشاءاللہ سیکنڈ پارٹ والے پاور پوائنٹ میں دیکھیں گے وہ میں ابھی ہی سٹارٹ نہیں کر رہا ہوں تو یہ چیز ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جانوروں کی فاس پپولیشن انکریز جو جانور ہمارے لئے حلال ہے دیکھیں میں آپ کو ایک مثال سے سمجھتا ہوں جو لوگ اس میں اوبجیکشن اٹھاتے ہیں ان کو اس کے بیسکس ہی نہیں پتا ہوتے کہ ہم کونسے جانور کھاتے ہیں ہم لوگ شیئر چیتا نہیں کھاتے ہیں ہمارے لئے جو جانور حلال ہے وہ جانوروں کی آپ دیکھوں گے فاسٹ ری پروڈکشن ہوتا ہے ایک مثال کے طور پر آپ بکرے گا دیکھیں بکرے کی مثال کیا آپ کو پتا ہے کہ بکرا جو ہوتا ہے وہ کتنا فاسٹ اپنی فل گروت تک پہنچ جاتا ہے یعنی کہ ایک سال کے عمر ہوتے ہوتے ہی اس کی باڈی کی گروت اچھی کھاسی ہو گئی ہوتی ہے صحیح بات ہے آپ تو دیکھے ہوں گے نا یعنی کہ ایک سال کا بکرا ہے باڈی گروت اڈلٹ کی ہو گئی کیا بچوں میں انسانوں میں ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اور بکرے کی ٹوٹل لائف سپین آپ کو مانگو ہے کتنی ہوتی ہے کتنی ہوتی ہے ایک بکرے کی ایوریج لائف پندرہ سے اٹھرہ سال کی ہوتی ہے یعنی کہ اگر آپ اس کو زباہ نہیں کروں گے نا تو وہ پندرہ سے اٹھرہ سال تک جئے گا اور چارہ کھائے گا اور ان کا ریپروڈکشن اتنا فاسٹ ہوتا ہے کہ پہلی پریگنسی کب ہوتی ہے تیرہ مہینے میں فرس پریگنسی اڈلٹ تیرہ مہینے سے سترہ مہینے کے اندر پہلی پریگنسی ہو جاتی بکری کی تیرہ مہینے کی بکری پوری طرح سے اڈلٹ ہو چکی ہے ہمارے انسانوں میں کیسے ہوتے اٹھرہ سال کی عمر میں سولہ سال مطلب آپ جانتے ہو کہ کب ہوتا ہے لیکن یہاں پہ فرس پریگنسی تیرہ سے سترہ مہینے میں اور برٹ ریٹ کیا ہوتا ہے برٹ ریٹ ہر دو سال میں تین بچے اور بچوں میں کتنے بچے دینے ڈیلیوری ہوتی کتنی ہر دو سال میں تین ڈیلیوری تین ڈیلیوری میں 54% time آدھے سے زیادہ وقت جھوڑوا پیدا ہوتے ہیں 6% triplets پیدا ہوتے ہیں تین تین بچے ایک ساتھ میں پیدا ہوتے ہیں یعنی اس دو سال میں تین پریگنسی تین ڈیلیوری اور تین ڈیلیوری میں آدھے سے زیادہ time دو دو بچے پیدا ہوتے ہیں کبھی کبھی تین تین بچے پیدا ہوتے ہیں اور کبھی سنگل بھی پیدا ہوتے ہیں تو یعنی ظاہر سی بات ہے ان کی پاپولیشن بہت بڑھتی ہے تیزی سے اور اگر آپ ان کو کھانے کے طور پر زباہ کر کے نہیں کھاؤں گے تو یہ بہت لمبی عمروں تک جائیں گے پندرہ سے اٹھرہ سال کے عمر ہے ان کی اور گائے بیل کا کیا مہم لائف بائیس سے پچیس سال کے عمر ہے بائیس سے پچیس سال تک آپ کو چارہ کھلانا ہے ان کو تو اگر آپ کہوں گے زباہ مت کرو نا تو آپ ایک دن تھوڑے دن تھوڑے کچھ مہینے چارہ کھلانے کی بات مت کرو اگر آپ کہوں گے ان کو زباہ مت کرو تو پندرہ سے اٹھرہ سال تک بکرے کو چارہ کھلاؤ اور بائیس سے پچیس سال تک گائے بیل کو چارہ کھلاؤ یہ ریالٹی ہے اب اسلام کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں کچھ جانور کھانے کی اجازت ہے یہ وہ جانور ہے جن کی فاسٹ پروڈکشن ہے اب آپ دیکھو جیسے آپ دیکھ سکتے ہو کہ پوپیلیشن کے اندر انڈیا کی بات کریں کتنے کروڑ گائے بیل ہے انڈیا کے اندر تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ انیس کروڑ گائے بیل بفیلو بیس کتنے ہیں ٹین پوائنٹ نائن کروڑ گیارہ کروڑ یعنی بڑی تعداد میں بکرے کتنے ہیں بکرا بکری پورٹین پوائنٹ ایٹ یعنی کہ پورٹین پوائنٹ ایٹ کروڑ تقریباً پندرہ کروڑ کے قریب اور یہ سب یعنی بڑی تعداد میں کیوں اتنے سارے زباہ ہوتے ہیں پھر بھی ملینز ملینز کیوں کیونکہ ان کا پروڈکشن ایسا ہے تو جانوروں کو کھانا کہاں سے کھلائیں گے یہ بنیادی پروبلم ہے اور اگر مان لیجئے جیسے بین کیا جائے تو ہماری کنٹری میں ایسا ایکسپیرمنٹ ہوا ہے پچھلے سالوں میں اب دیکھیں اب دوہزار سولہ سے سٹارٹ کریں گے پات سو گائے راجستان کے شلٹر میں بھوک سے مر گئی پات سو دو سو گائیں بھوک سے مر گئی چھتیس گھر میں سو گائیں بھوک سے مر جاتی ہے یعنی آپ دیکھ رہے فوٹو دیکھو کتنا رحم آتا ہے بھوک سے مرنا کس کو بولتے ہیں آپ کو پتا ہے بھوک سے مرنا کس کو بولتے ہیں تڑپ تڑپ کے مرنا ہوا یہ سیکڑو یو پی کے کاؤ شلٹرز میں سیکڑو گائیں مری ہیں اور یہ جو رپورٹ آئی ہے یہ آپ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہو کہ جب وہ گائیں مرتی ہے تو کوئے آکے اس کی کس طرح سے حال ہوتا ہے ایک بڑی تکلیف کی بات ہے آپ دیکھو اس رپورٹ میں گجرات کی دو ڈسٹرک کے بارے میں آیا کہ 74,000 کی موت ہوئی تین سال کے اندر 74,000 یہ خود گورنمنٹ رپورٹ ہے 74,000 کس کو بولتے ہیں اور آپ یہ دیکھو کہ یو پی کے گورنمنٹ کے اندر 2019 کی جو رپورٹ آئی اور ہمارے پاس ایسی رپورٹ بھی ہے کہ کئی بار ایسے فگرز کو کم کیا آیا تھا تو ہم دیکھتے ہیں 9,261 گائیں گائیں بیل 2019 میں موت ہوئی ان کا کہنا ہے تو نیچرل ہے نہیں یہ نیچرل نہیں ہے یہ ثابت ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا بھوپال کے اندر mass deaths ہوئی ہے mass deaths اور آپ ان کا حال بھی دیکھوں گے کس طرح سے بھوک سے کس طرح سے ہیں معاملہ ایک اور پرابلم کیا ہوا یہ تو وہ ہے جو کاؤ شلٹر میں پہنچ گئے اور جو کاؤ شلٹر میں جو گائیں بیل نہیں پہنچے ان کا کیا وہ ہو جاتے ہیں stray cattle stray cattle یعنی ایسے ہی آزاد گھوم رہی ہیں وہاں یہاں وہاں جو ان کو کچھ خلا دے جہاں مل جائے لیکن stray cattle کا پرابلم کیا ہوتا ہے معلوم میں یو پی کے کسان جو ہے farmers یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ پریشان ہیں اس چیز سے کہ کس طرح سے گائیں بیل خیت کے نہ گھساتے ہیں رات کے وقت پر گھساتے ہیں کیونکہ census کے حساب سے آیا تھا کہ تقریباً یو پی کے اندر دس لاکھ سے زیادہ stray cattle تھی اور یہ figures چینج ہوئے ہیں ابھی آگے آگے ہم چینج ہوئے ہیں تو اس طرح سے اب وہ کیا کریں گے وہ آکے کھیت کے نہ گھس جا رہے ہیں farmers کو رات میں پہرہ دینا پڑ رہا ہے یہ کون کب کی report ہے دیکھو یہ 2019 کی report ہے لیکن یہ ابھی میں نے پھر سے چیک کیا 2024 کی report 2024 میں بھی ابھی جو یو پی elections جو آنے والے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس سے پہلے election سے پہلے یہ problem solve کرنا ہے کیونکہ جو cattle menace ہے ہاں جو cattle menace ہے stray cattle جس طرح سے وہ جو گھس جاتے ہیں stray cattle کا جو problem ہے بلے یہ problem ہمیں کچھ نہ کچھ اس کا solution public کے سامنے رکھنا ہے کیونکہ لوگ ایک طرح سے پریشان ہیں یہ problem سے cow care fund قائم کیا گیا cow care fund fund کیا قائم کیا گیا کہ آپ خود یہ گائیں کا خیال رکھو آپ کو government 900 روپے پر مند کا دے گی یعنی روز کے 30 روپے روز کے 30 روپے تو لوگ کہہ رہے ہیں لائن میں نیچے کی طرف دیجئے وہ کہتے ہیں کم سے کم 3000 کا خرچہ ہے کم سے کم 3000 کا خرچہ ہے کیونکہ اس کے اندر جو کھانا چاہیے صحیح رنگ سے جو گائیں کو کھلانے کے لئے اس کے اندر ایک گائیں کو کھلانے کے لئے 3000 کا خرچہ ہے government دے دیئے 900 900 اب 900 میں کیا ہوگا لوگ اتنے کھلائیں گے finally جا کر یہ 2019 کی report ہے ابھی جو میں نے fresh چیک کیا تو 2030 کے اندر جا کر یہ figure 30 روپے پر ڈے سے 50 روپے پر ڈے بنا دیا گیا government نے figure بڑا دیا 50 روپے پر ڈے کر دیا اور اس report کے اندر کیا آیا ہے کہ جو ایسے stray cattle جو ایسے جو آزاد گھوم رہی ہیں گائیں بیل وہ کتنی ہیں تقریباً 12 لاکھ کے قریب ہے 11.89 لاکھ سے تو 50 روپیز پر ڈے یعنی کہ مہینے کا کتنا ہو گیا 1500 روپے مہینے کا 1500 روپے UP government نے 2019 کی report میں کا خیال رکھنے کے لیے اور 2023-24 کے اندر 7500 کروڑ کا بجٹ اس طرح سے انہوں نے کیا کہ جس کے اندر گائیں بیل کو کچھ کھلانا پھلانا ہو سکے لیکن کیا یہ enough ہے چلو میں آپ کو calculation بتاتا ہوں انڈیا کے اندر تقریباً جو 2019 کے livestock survey میں آیا تھا تقریباً 19 کروڑ ہم دیکھتے ہیں کہ 19 کروڑ total گائیں بیل ہیں اس میں دودھ پلانے والی ہم منس کر دیتے ہیں پرمن جو پہلے کا بجٹ تھا وہ بھی اگر لوں گے نا تو کتنا ہو جاتا ہے پتا ہے آپ کو سالانہ بجٹ سالانہ بجٹ آپ کو کتنا چاہیے اگر سب کو ساری گائیں بیل کا خیال رکھا جائے پوری country میں جیسے UP کر رہی ہے ایسے پوری country میں کیا جائے تو کیا جائے تو کتنے پیسے چاہیے ڈیڑھ لاک کروڑ چاہیے کتنے چاہیے ڈیڑھ لاک کروڑ جو سارے ہیلتھ بجٹ وہ کتنا ہے 67,000 کروڑ یہاں پہ 67,000 کروڑ پورے سارے انسان پورے اتنے کروڑوں کے آبادی کے سب کی سہت کا خیال رکھنے کے لئے 67 کروڑ ہے اور صرف گائے بیل ابھی ہم نے دوسروں کی بات نہیں کیے بکرا بکری منڈا منڈی ہاں سب کی اور بات نہیں کیے بھینس کی بات نہیں کیے ہم صرف گائے بیل کی بات کر رہے ہیں تو گائے بیل کا خیال رکھنے کے لئے ڈیڑھ لاک کروڑ چاہیے آپ خود calculation کر کے دیکھئے اور اگر جیسے وہ بتا رہے ہیں 3000 پر منڈ 3000 ہے 2000 پر منڈ گریں گے تو 5 لاک کروڑ چاہیے کہاں سے آئے گا اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا اتنا پیسہ اور کیا آپ کو پتا ہے lifetime خرچ ہے تو یہ کیا ہے یہ ایک سال کا خرچ ہو اگر آپ نے ڈیڑھ لاک کروڑ نکال لئے تو ایک سال کا خرچہ ہوا lifetime خرچ کتنا ہے دیکھیں یہاں پہ آ رہا ہے کہ جو اس report کے اندر آیا ہے کہ جو cow shelters کے اندر جو گائے بیل جاتے ہیں وہاں پر تو وہ لوگوں کی جو زندگی جو average گائے بیل کی زندگی جو ہوتی ہے 22 سے 25 سال ہوتی ہے لیکن یہاں پہ جو problems ہے جو بیماریاں ہیں جو کھانے کی کمی ہے جو تکلیف ہیں اس کی وجہ سے 10 سال عمر کم ہو جاتی ہے اور گاہ بیل کتنا ہو جاتی ہے تقریباً 12 سال کے اندر ان کی موت ہو جاتی ہے کیوں کیونکہ اتنے سارے problems جو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اس کے اندر اتنے سارے problems کے وجہ سے ان کی life کم ہو جاتی ہے یہ کیا ہے آپ خود سوچئے یہ کیا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا problem ہے یہ یہ تو ہم بات کر رہے تھے ایک سال کی ڈیڑھ لاک کروڑ اور نو سال جو یہاں پہ نو سال کی زندگی بھی گن لی ہے کم سے کم نو سال اگر ایک گائے بیل جیتی ہے تو آپ کو تیرا لاک کروڑ چی تیرا لاک کروڑ چی کیسے کہتے ہیں پھر کیا ہو گیا ابھی یوٹیوب پہ آپ دیکھوں گے اگر آپ ایڈز وغیرہ دیکھتے ہو اور جگہ جگہ پر فنڈز کی اپیل سٹارٹ ہو گئی کہ بھئی بہت سارے انجیو آگئے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی گائے بیل کا خیال رکھیں گے ہم لوگوں سے فنڈ ریزنگ کریں گے اور اس طرح کے فنڈ ریزنگ کی اپیل وہ ویڈیوز کنٹینیوز لی آتی ہے اور اگر میرا ایسا ہوا تھا کہ میں نے کیونکہ اس ٹرپک پر کچھ سرچ کیا تھا تو پھر جو ٹارگیٹڈ ایڈز ہوتی ہے جو جو کیورڈ سرچ کرتا اس کو وہ ایسی ایڈز آنے لگتی ہے تو میرے ساتھ تو ایسا ہو گیا مجھے کنٹینیوز لیگائے بیل کی فنڈ اپیل آ رہی تھی اتنی الگ الگ قسم کے انجیوز کے اپیل کہ میں بولایا اللہ اکبر یعنی کہ اب یہ ایک فنڈ ریزنگ آ گئی ہمارے اس زمانے کے اندر اور آپ کو پتا ہے انڈین ایکانومی میں کیا رول ہے لائف سٹوک کا بھئی یہ ہمارا مال ہے یہ یہ جو لائف سٹوک ہے نا یہ برڈن نہیں ہے بوجھ نہیں ہے یہ ہمارے لئے ایسٹ ہے پورے رورل ہاؤزولڈ کے چودہ پسنٹ کی آمدن یہ آتی ہے لائف سٹوک کی بزنس سے چودہ پسنٹ اس کے اندر پورے انڈیا کی جو آبادی ہے اس میں سے ایٹ پوائنٹ ایٹ پسنٹ آبادی یعنی کہ کتنے ایٹ پوائنٹ ایٹ پسنٹ آبادی اس میں ان کا ایمپلومنٹ ہوتا ہے ان کا جوب ڈیپنڈ ہوتا ہے اتنے سارے لوگوں کا ایمپلومنٹ اس میں ہے ایگری کلچر کی جو جی ڈی پی ہے اس میں پچیس ٹکا حصہ ہے پچیس ٹکا حصہ ہے جو گوٹ شیپ یہ سب جو بزنس ہے اس کا کتنا بڑا رول ہے 25.6 پسنٹ ہے جی ڈی پی میں ایسا تو ہماری ایکانومی پہ بہت بڑا اثر اس کا پڑا ہے اور ایک چیز آپ دیکھوں گے ایک چیز کہیں سے پیچھے سے ہو رہی ہے وہ ہے میٹ ایکسپورٹ میٹ ایکسپورٹ میں بھی ہمارا گراف ڈاؤن ہوا ہے میٹ ایکسپورٹ میں آپ دیکھ رہے ہو کہ جو پیک پہ تھے ہم اسے چیز ڈاؤن ہو رہی ہے دیکھیں ایک بات کو سمجھو یہ جو بیف ایکسپورٹس ہے یہ پھر بھی چل رہا ہے مطلب پھر بھی ایک طرح سے چل رہا ہے کچھ سرٹن سٹیٹس میں جو allowed ہے اور کہیں backdoor سے کچھ کام ہو رہا ہے اس ویے سے بیف ایکسپورٹس ہو رہے ہیں تو انڈیا کے اندر جو بیف ایکسپورٹ کا ایک بہت بڑا بزنس ابھی بھی ہو رہا ہے کتنا 23,000 کروڑ کا بزنس ابھی بھی ہو رہا ہے یعنی backdoor سے بھی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے لیکن 23,000 کروڑ کا بزنس آج بھی بیف ایکسپورٹ کا انڈیا میں جاری ہے تو یہ بھی ایک طرح کا contradiction ہے یعنی ایک طرح کا تزاد ہے اس بات میں اور لوگ کہتے ہیں یہ کونسے انصاف کی بات ہے کہ آپ جانور کو کھانے کے لئے استعمال کرو یہ کونسے انصاف کی بات ہے تو فیم کہیں گے یہ کونسے انصاف کی بات ہے کہ وزن اٹھانے کے لئے استعمال کرو یہ کونسے انصاف کی بات ہے یہ کونسے انصاف کی بات ہے کہ انہیں گاڑی کھیچنے کے لئے استعمال کرو یہ کونسے انصاف کی بات ہے کہ انہیں جنگوں میں استعمال کرو مطلب یہ کونسے انصاف کی بات ہے کہ انیمل ٹیسٹنگ کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے ہاں ویکسین وغیرہ ان کے لئے ٹیسٹ کی جاتی ہے تو اگر ایسا دیکھنے ہے تو وہ سب بھی بن کرو اگر ایسا دیکھنے ہے تو یہاں پر آپ دیکھوں گے کہ جہاں پر اینیملز کا خیال رکھا جاتا ہے کس اعتبار سے بھئی آپ کو فرق دیکھنا ہے نا یہ دیکھو جہاں پر فوڈ جانوروں کو کا خیال رکھا جاتا ہے فوڈ کے لیے کہ بھئی کہاں پر کھانا کھلا کر جانور کو موٹا تازہ بنایا جائے پھر اسے بیچا جائے تاکہ وہ کہیں ایک انسان کے جائز ضرورت کھانے کی ضرورت کو ایکسٹرہ ضرورت نہیں زندہ رہنے کے لیے کھانے کے لیے ایک جائز ضرورت کے لیے انسانوں کی ضرورت کے لیے وہ جانور وہاں پر پروائیڈ کیا جائے تو وہاں جانوروں کا اچھا خیال رکھا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا شاید یہ جیسا فوٹو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ گونی کی جیسا ہوتا ہے تھندک نکل آئی ہے تو سارے وہ جو بزنس کرنے والوں کا ان کا معاملہ ایسا ہوتا ہے ارے بیمار نہ ہو جائے میرا جانور ارے وہ بیمار نہ ہو جائے اس کو بیماری نہ لگ جائے تھنڈی نہ لگ جائے اس کو اس طرح سے گونی پہناتے کس طرح سے بچے ایسا خیال لگتے بعض جگہوں پر دیکھوں گے نا تو پالتے ہیں جو لوگ وہ بچے ایسا پالتے ہیں لیکن جہاں پر فوڈ سسٹم نہیں ہے وہاں پر آپ دیکھ لو کمپیرزن کر لو دونوں جگہ کی فوٹوز کمپیر کرو جانور کہاں پر خوشحال دیکھ رہے ہیں آپ کو وہاں پر کیا حال ہوتا ہے کس طرح سے ہڈیاں نکلی ہوئی ہوتی کھانا نہیں ہوتا ہے مطلب جو آپ دیکھیں گے کہ نیسسری کھانا نہیں پروائیڈ ہو رہا ہے ضرورت کیسے ہوگا انفیزبل چیز ہے اور آگے آپ دوسرے دلائل دیکھوں گے تو دانت کہ جیسے کارنی واریس انیملز کے جو دانت ہوتے ہیں اور کس طرح سے نکیلے ہوتے ہیں اور ہر بی واریس کے کس طرح سے تھوڑے فلائٹ ہوتے ہیں اور ہمارے پاس دونوں طرح کے ہیں پتہ چلا ہم اومنی واریس ہیں ڈائیجیسٹف سسٹم دیکھوں گے تو آپ ہر بی واریس کا ڈائیجیسٹف سسٹم الگ ہوتا ہے کارنی واریس کا الگ ہوتا ہے اور ہمارا اومنی واریس ہوتے ہیں یعنی کہ ہم دونوں خانہ ڈائیجیسٹ کنے کے لئے ہمارا ڈائیجیسٹف سسٹم بنایا گیا ہے اور سولہ نمبر کا پوائنٹ کہ پلانس بھی جیویت ہیں زندہ ہیں اور یہ بات ثابت ہے کہ وہ بھی پیدا ہوتے ہیں وہ بھی اگتے ہیں وہ بھی پروڈکشن ہوتے ہیں یعنی ان میں سے بھی اور نکلتے ہیں وہ مرتے بھی ہیں پانس پلانس بھی زندہ ہوتے ہیں کوئی نہ کہے زندہ نہیں ہے یہ ریپورٹ میں آیا اور دیکھا گیا کہ پلانٹس کے اندر وہ بھی ایک رسپانس ان میں بھی ہوتا ہے یعنی دیکھا گیا کہ جیسے مثال کے طور پر جب مثال کے طور پر یہ جو انجیکٹ کیا گیا تھا اس پلانٹ کو تاکہ اس کے اندر جہاں پہ درد کا reaction ہو رہا ہے وہاں پہ pain کا reaction جہاں پہ آ رہا ہے تو وہاں پہ وہ glow کی وجہ سے معلوم پڑے glow کی وجہ سے تو دیکھا گیا کہ جب وہ کھائے جا رہے ہیں جب plant کو کہیں پہ کھائے جا رہا ہے تو وہ چیز کا signal پہنچ رہا ہے اور reaction آ رہا ہے اب دیکھیں ہمیں یہ reaction ابھی سننا ہے برابر سے سمجھنا ہے لیکن ایسے reactions ہے ان کے اندر plants کو بھی درد ہوتا ہے انسیکلوپیڈیا بریٹانی کا کا آئے article دیکھ سکتے ہیں کہ plants بھی درد محسوس کرتے ہیں سنی کہ ان میں درد نہیں ہوتا تو یہ بات ہے اور ایک چیزیں اکثر دنیا اگر آپ انڈیا کی بات کریں گے انڈیا میں 71% نونویج لوگ مطلب لوگ سمجھتے ہیں انڈیا کے انہا تقریباً لوگ ویجیٹریانز ہے ایسا نہیں ہے حقیقت میں 71% نونویج ہے انڈیا کے اندر اور پوری دنیا میں دیکھوں گے تو ویجیٹریانز 5% ہے اور ویگن 3% ہے 5% 3% یہ دلیل نہیں ہے صحیح ہونے کی لیکن بس بتا رہا ہوں کہ دنیا میں کتنے لوگ اس trend پر ہے old indian culture میں آپ دیکھوں گے آپ کو کئی ساری چیزیں ملے گی old indian culture میں آپ کو ملے گا کس طرح سے کئی سارے جو religious scriptures کے اندر کئی سارے religious scriptures میں کہیں ایسا concept ہی نہیں تھا کہ یہ جانور کو مارنا غلط ہے common بات تھی کہ میٹ کھاتے تھے لوگ اور ان کے بھی religious culture کے اندر جانوروں کی بلی وغیرہ چڑھائی جاتی تھی ان کے religious culture میں ہوتا تھا ہم بلی وغیرہ نہیں چڑھاتے وہ جو گوشت ہے وہ اللہ کے پاس نہیں پہنچتا خون نہیں پہنچتا اللہ کے پاس ہمائے دل کا احساس اور تقوی پہنچتا ہے لیکن گوشت تو کہاں جاتا ہے وہ غریبوں کے پاس جاتا ہے رشداروں کے پاس جاتا ہے ہم بھی کھا سکتے ہیں ہمائی بھی ضرورت ہے کھانے کی اور آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اگر آپ بولو کہ نہیں کھانا غلط ہے تو جو دوسرے جانور ہوتے ہیں جیسے شیر چیتا کیا ان کو بھی روکوں گے کیا ان کو بھی روکوں گے کہ نہیں کھاؤ بھئی تم لوگ یہ کھانا مت کھاؤ اور کسی نے train کر کے لیا کسی شیر کو یہ شیر جو ہے نا یہ کھاتا نہیں ہے یہ non wedge نہیں کھاتا ہے صرف wedge کھاتا ہے صرف wedge کھاتا ہے شیر ایسا train کر کے ایک کو لے کے آگئے تو کیا point ثابت ہوا کچھ بھی ثابت نہیں ہوا آپ ان کو بھی روکوں گے جو جنگل میں ہوتا ہے ان کو بھی بولوں کہ نہیں یہ تم لوگ غلط کر رہے ہوں تو کیا ہمیں سمجھنا ہے کہ کیا وہ لوگ غلط کر رہے ہیں ہم سمجھ جائیں غلط ہے آگے مسلم کے لئے حقیقت میں گوش کھانا compulsory نہیں ہے مطلب قربانی کا گوش کھانا مستحب ہے لیکن ایسا نہیں کہ گوش کھائیں گے تو مسلمان ہو سکتے ہیں ایسا بھی نہیں ہے لیکن آپ دیکھوں گے non-wedge کھانے میں کافی اچھا nutrition ہوتا ہے آپ دیکھو مثال کے طور پر vitamin b12 vitamin b12 جو ہے نا یہ جو ہے animal sources میں ہی ملتا ہے vitamin b12 گوش میں ملے گا مچھی میں ملے گا eggs میں ملے گا vitamin b12 اور دو ہر تین vegetarian میں سے دو کے اندر vitamin b12 کی deficiency نکلی لیکن گوش کھانے والوں کو دیکھیں تو 20 میں سے ایک میں b12 کی deficiency نکل رہی ہے لیکن veg کھانے والے سے vegetarians ہیں تو تین میں سے دو میں deficiency نکل رہی ہے b12 کی باتیں naturally ہی ہو جاتا ہے supplement لیں نہیں کوئی ضرور نہیں ہے natural طریقے سے آپ کے پاس b12 vitamin b12 آ جاتا ہے vitamin b12 کی بہت اہمیت ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ vitamin b12 deficiency ہو تو کمزور ہی ہوتی ہے brain function کمزور ہوتا ہے neurological disorders آتا ہے psychiatric disorders آتا ہے b12 اتنا اہم ہوتا ہے آگے دیکھوں گے جو creatin ہے تو creatin بھی animal foods میں ہی ملتا ہے یہ کیا چیز کے لئے muscle cells کے لئے strength endurance پیدا کرنے کے لئے یہ muscle building کے لئے creatin کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ کیا ہے animals کے source میں ہی exclusively ہوتا ہے اب supplements لینا پڑتا ہے vegetarians کو یہ cover کرنے کے لئے supplements لینا پڑتا ہے creatin کی ویاسی کئی سارے فائدے ہوتے ہیں اسی طرح vitamin b3 ہو گیا carmosin ہو گیا dha ہو گیا یہ سب وہاں پر صرف آپ کو exclusive صرف گوش میں ملے گا اور animal origin products دیکھوں گے تو اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہو کہ کئی سارے animal origin products میں میں اس کا آگے بتاؤں گا کہ اس کے اندر کس طرح سے آپ سب سے A class proteins آپ کو کہاں ملے گی آپ کو گوش میں ملے گی یہ ساری چیزیں اور بھی بہت ساری چیزیں ابھی میں نے 24 points present کیا اور بہت ایک لمبا وقت جا چکا ہے opening comments میں اسلام علیکم ورحمت اللہ ہی وبرکاتو اس clip کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں iplus tv نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے iplus tv اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائیچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹفیکیشن آئیکن کو all سیلیک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹفیکیشن مل سکیں جزاک اللہ خیر و السلام علیکم امتلا